اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دور ہمارا نہیں رہ گیا اب دور اس رہ گیا صرف عورت کا کہ جتنے بھی یعنی کہ آرٹسٹ ہیں جب لوگ دیکھنے کے لیے ڈراما آتے ہیں وہ ہمیں تھوڑا دیکھنے ہیں وہ تو عورتوں کے لیے آتے ہیں یعنی کہ اڈے والی لڑکی ہے وہ بھی ڈرامے میں آگئی ہے جو فنشنل والی لڑکی وہ بھی ڈرامے میں آگئی تو پھر ماں بینڈ جبکی شروع ہوئی ہے یہ فیلڈ ختم ہوگیا میرے رشتہ دار نہیں بلا رہے مجھے گروہ نہیں بلا رہے وہ کہتے ہیں بھائی خود ہی آپ نے برباد ہوئے ہو خود ہی بکت ہو میں وہ ہی عمرانہ حضر ہوں کہ ایک آٹس دا سارٹسٹوں کو روزانہ ایک ایک ٹائم کا خانہ کھلاتا تھا آج میں اس منزل پہ آگوں کہ میں آپ خود ایک کھلہ لڑکا نہیں کھا رہا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈی ملک اور آج آپ کی ملاقات ایک ایسے فنکار سے کرواؤں گا جس نے تقریباً لاکھوں روپے کمایا اور زندگی کے تقریباً پندرہ سال ایشی سے انہوں نے جئے کئی ممالک کے وہ دورے بھی کر چکے ہیں باہر کی دنیا بھی وہ دیکھ چکے ہیں لیکن آج ایسا کیا ہوا کہ وہ آپ کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا وہ بھیک اس ان الفاظ میں میں بھیک کہہ رہا ہوں کہ جو مدد ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے آج آپ کی اپنی ذاتی کہانی لے کر وہ بتائیں گے کہ انہوں نے شو بز کی فیڈ میں آ کر کیا پایا اور کیا کھویا میرے ساتھ عمران حیدر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں عمران بھائی آپ نے کتنے سال فیڈ میں گزارے اور کیا کرتے تھے آپ جی مجھے اس فیل میں پندرہ سال ہو گئے ہیں میں آزے کومڈین تھا میں نے بہت لوگوں کو خصایا بھی ہے اور رولایا بھی ہے ہم لوگ آرٹیسٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہے آرٹیسٹ کی لائف کیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس فیڈ میں آیا تھا میں دو زار چھے میں تو ماشاءاللہ بہت روج بھی دیکھا ہے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ زوال آنا ہے ججے وائنڈ اپ ہونا ہمارا تو اس وجہ سے اب میں یہ فیڈ وائنڈ اپ کر رہا ہوں کیوں آپ اس فیڈ کو چھوڑ کر آپ عام آدمی آپ ایک فنکار ہیں اس قوم کا احساس ہے آپ نے پندرہ سال بٹائے ہیں اس فیڈ کو دیئے ہیں لیکن ایک دم سے آپ اس طرف سے اسے کٹ آف کر کے جا رہے ہیں کوئی ایسی وجہ تو ہوگی نا ہاں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دور ہمارا نہیں رہ گیا اب دور اس رہ گیا صرف عورت کا وہ کیسے عورت کا یہ رہ گیا کہ جتنے بھی یعنی کہ آرٹسٹ ہیں جب لوگ دیکھنے کے لیے ڈراما آتے ہیں وہ ہمیں تھوڑا دیکھنے آتے ہیں وہ تو عورتوں کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے جب ہمارے ڈرامے میں عورت نہیں ہوگی آپ مجھے ایک بندہ بھی حال میں دکھا دنا عمران بھائی ہم بھی جب اکثر کبھی موقع ملتا تھا تو سٹیج ڈراما دیکھنے کے لیے جاتے تھے یقین کریں ہمیں اس سٹیج ڈرامے کو دیکھنے کے بعد ایک ایسا میسیج ہوتا تھا اس کہانی میں وہ میسیج سن کر ہم مزید لطف اندوز ہوتے تھے لیکن آج جو سٹیج کی دنیا ہے اس کو کیوں کس نے گندہ کیا کون لوگ تھے کہاں سے آئے جب پہلے دور تھا نا آرٹسٹ تھا دور تھا ببو برال صاحب ہے سہیل احمد صاحب ہے اس ٹھم فیملیاں بہت آتی تھی دراما دیکھنے لیے اس ٹھم واقعی ایک میسیج ہوتا تھا کہ فیملی کو اچھا میسیج دیا جاتا کہ بھائی آپ ماں باپ کے ساتھ ایسے کریں بینڈ بھائی کوئی ساتھ ایسے کریں اب جب کہ درامے کا پلٹا پلٹا یعنی کہ گالیاں طرف آگئی ہیں کومیڈی ماں بینڈ آگئی ہیں اس طرف لوگ بھی وہ آرٹسٹ نہیں رہے یعنی کہ اڈے والی لڑکی ہے وہ بھی ڈرامے میں آگئی ہے جو فنشنوں والی لڑکی وہ بھی ڈرامے میں آگئی ہے تو پھر ماں بینڈ جبکہ شروع ہوئی ہے یہ فیلڈ ختم ہوگیا ہے اب یہ تماشبینوں کے ہاتھ فیلڈ آگئی ہے اب یہ وہ فیلڈ آگئی ہے کہ جیسی ہیرام انڈی ختم ہوگیا ہے تو ادھر شروع ہوگیا ہے یہ اڈے بن گیا جو تھیٹر ہیں ہاں جی پہلے ہیرام انڈی میں لوگ جاتے تھے اب ٹیٹر لینڈ میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹیٹر لینڈ میں آ جاتے ہیں جو لڑکی اس کو اچھی لگتے اس کے اوپر پیسے پھینکتے اس کا نمبر لیتے ہیں بعض میں بیڈ پیس ہو جاتی اس کے ساتھ بیڈ تک کا سفر کس طرح اتنی آسانی سے ہو سکتا ہے آسانی سے یہ ایک منٹ کا سفر ہے آسانی سے نہیں ایک سکنڈ کا سفر ہے یہ والا وہ کیسے صرف آپ نے پیسے پھینکنے سفر آپ کا پورا ہو جائے گا تو اس میں حال میں کس طرح اللہ کیا جاتا ہے کہ آپ کسی لڑکی پر پیسے پھینکیں سارا آپ اللہ نہیں کیا جاتا ہے لیکن خود ہی مل جاتے کس ٹیٹروں میں ایسی اجازت بھی ہوتی کہ آپ پیسے پھینک سکتے ہو اگر پیسے نہیں بھی پھینک سکتے ہیں آپ نام دے سکتے ہو حال میں جب آپ نے پیسے دینے آپ کے نمبر خود ہی آ جائے گا آپ کے آدمے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا کا سارا وہی لوگ لیتے ہیں یا تو جن کے پاس کام نہیں ہوتا یا نکام ہوتے ہیں یا پھر وہ فیم حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکات کرتے ہیں آپ ان میں سے کون سی ایسی حرکت کر رہے ہیں سر دیکھیں میں نکام ہوا تو نہیں ہوں میں نے آج تک میرے ڈرامی ریلیس پڑے ہیں میں نے اتنا کام کیا اگر میں نکام ہویا ہوتا میں باہر کے کنٹریوں میں ویزٹ نہ کرتا میں اپنے دو گھر سیل نہ کرتا اس فیلم میں منافقت ہے اب جب میں نے برائی دیکھی ہیں اس فیلم میں کچھ نہیں ہے اس وجہ سے میں پیچھے اٹھا ہوں بھائی میں نے پندرہ سال دیئے مجھے کیا ملا ہے اس فیلم میں سوائے زلالت کے لاوہ ابنانا آپ نے کہا کہ میں نے دو گھر سیل کیے گھر کیسے سیل ہوگی وہ اس طرح سیل ہوئے کہ جب میں سٹیگل دور میں آیا تھا بیس لاکھ روپے کا میں نے ایک گھر سیل کیا میں نے کہا چلے یار میں کچھ بانجوں گا وہ بھی برباد ہو گیا اپنے ڈرامے لگو آئے میں نے یعنی کہ یار کچھ بنوں گا میرا نام بنے گا دوسرا بھی بیچا بیوی ایسے اگر مجھے باتا تھا یہ وائنڈ اپ اس کا یہ ہے میں کبھی بھی ایسا کام نہ کرتا ایک گھر بیچنے کے بعد جب آپ نکام ہوئے تھے یا آپ کا ڈراما وہ فلاپ ہو گیا تو آپ کے گھر والوں نے دوسرا گھر مکان بیچنے سے آپ کو روکا نہیں کہ بس کر دو آپ کچھ نہیں کرنا بھی سر میرے گھر والوں نے آج یہ منزل آگیا میرے پر میرے گھر والے مجھے بلائی نہیں رہے کیا کہتے ہیں وہ میرے رشتہ دار نہیں بلا رہے مجھے گھر والے نہیں بلا رہے وہ کہتے ہیں بھائی خود ہی آپ نے برباد ہوئے خود ہی بھگت ہو میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ فیلڈ اور بدنام ہوگی اس میں کمی نہیں ہوگی بدنام کرنے والے کون ہے بدنام کرنے والے ہم لوگ ہی ہیں ہم لوگ لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو ایسے نہیں ایسے کرو اچھا آپ کی کمیونٹی اتنی سٹونگ ہے بہت اچھے اچھے نام ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی آپ سے رابطہ نہیں کیا کہ عمران پریشان نہ ہو ہم آپ کی مدد کریں گے سر میں کہتا ہوں کافی انٹرویو میرے چال رہے ہیں میرا خیال ایک فون بھی نہیں آیا مجھے آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں کوئی اپیل ہے کوئی آپ کو دردمندہ نہ کوئی سوال کسی کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ جو چاہتے ہیں جو آپ کی دل کی خواہش ہے آپ بتائیں تاکہ میرے دیکھنے والوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ عمران کی جو بھی اپیل ہے یا جو بھی اس کی خواہش ہے وہ اس کو پورا ہونا چاہیے کیونکہ اس نے وہ برائی اس نے وہ گندگی کو ایکسپوز کر دیا آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اب یہ تھیٹرز نہیں اب یہ سیرو تفریح والے جو ہمارے جو پلیٹ فارم تھے وہ نہیں رہ چکے یہ بلکہ ایک برائی کے اڈے بان چکے ہیں اور یہ وہی شخص وہی شخص بتا رہا ہے جس نے اپنی زندگی کی ڈیر دہائی گزار دیا اور آج انہوں نے توبہ کر دیا کہ میں اب اس فیڈ میں نہیں آنگا کیونکہ اس فیڈ کو جن لوگوں نے گندہ کر دیا ہے وہ لوگ آج آئے روز دیکھتے ہوں گے کہ وہ کبھی کسی چینل پر بیٹھ کر مختلف قسم کے انداز میں اپنے آبیتی بتا رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں ان کا کام کچھ اور ہوتا ہے عمران کی آخر میں کیا خواہش ہے وہ عمران سے جانتے ہیں اگر ہماری فیڈ کے لوگ مجھے بولے نہ کہ بھائی یہ فیم کے لیے آ رہا ہے ہر چینل پہ جا ہر میڈیا پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے فیم پہ میں لانت بھیجتا ہوں ٹھیک ہے اور جو گربہ سے میں گزر رہا ہوں کہ آپ بھی نہ گزریں ویری دشمن بھی نہ گزریں آپ خود ہی آکے میرے گھر کی تسلی کریں دیکھ سکتے آپ آنکے اگر میرے میڈیا والے یعنی دو سے کچھ بھی لوگ ہیں جب میرے آرٹسٹ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فیم کے لیے کر رہا ہے تو میں فیم کے لیے نہیں کر رہا ہوں میری ریال ہے اگر میرے آرٹسٹوں کو روزانہ ایک ایک ٹائم کا خانہ کھلاتا تھا آج میں اس منزل پہ آگوں کہ میں آپ خود ایک کھلا لڑکا نہیں کھا رہا خانہ ٹھیک ہے میں اپیل یہ کروں گا ٹھیک ہے شباہ شریف سے نواز شریف سے اپیل نہیں کروں گا کیونکہ وہ خود مانگ رہے ہیں اس ٹائم ان کو پیسے کی بہت ضرورت ہے ٹھیک ہے اپیل کروں گا میں عمران خان صاحب کے اپیل کروں گا میں عمران ریاض صاحب سے اپیل کروں گا میں فاہ چوری صاحب سے پرویز اللہی صاحب سے اپیل کروں گا یعنی پی ٹائی کے جتنے بھی ورکر ہے ان سے میں اپیل کروں گا اور جتنے بھی ہمارے فیلڈ کے آرٹسٹ ہیں سپر سٹاروں سے سہیل احمد صاحب سے کروں گا میڈم میگا سے کروں گا ٹھیک ہے ہاجی تھاکر صاحب سے کروں گا ٹھیک ہے تارک تہری صاحب اللہ جنتوں میں گھر دیں ٹھیک ہے کس طرح سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں کس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ اپنا رشکہ وغیرہ چلانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ایک رشکہ نیا مجھے لے دیں کوئی بھی لے دیں میں اپنے گھر کا سسٹم سیدھا کر لوں اور اپنا نظام سیدھا کر لوں میں اس فیلڈ نہیں آنا چاہتا نہ میں کرنا چاہتا ہوں میں اپنا بیجنس کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کے مزدوری وہ نہیں میرے سے ہوئے گی کیونکہ میں نے کبھی کی نہیں ہے ہماری فیلڈ میں ایسا ہے ہی نہیں ہے کام ٹھیک ہے ہم لوگ کسی کے مزدوری متحاجی نہیں ہے رکشہ اگر آپ کو کوئی لے کے دے دے تو آپ رکشہ چلا کے اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں میں گھر کا سسٹم چلا سکتا ہوں اپنی بہنوں کا اپنی ماں کا اپنا اور جو کچھ بھی نظام ہے وہ آپ ایک رکشے سے چلا سکتے ہیں ایک رکشے سے چلا سکتا ہوں کیونکہ میرے اتنے مسائل ہیں کہ میں ایک رکشہ بھی لے سکتا ہوں رکشے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ آج کے دور میں ایک رکشہ چلا کر محنت کر کے آپ سارے اخراجات پورے کر لیں گے دیکھیں میں اپنی محنت رات دن کروں گا تاکہ میرے گھر کا جو سسٹم ہے وہ اللہ کے بعد میرے آت میں ہی ہوگا انشاءاللہ ناظرین میں صرف اور صرف آپ سے ایک رکویسٹ کروں گا آخر میں میں کچھ بھی نہیں کہوں گا عمران کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آج جو اس وقت میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں آج بہت ہی خوبصورت دن ہے شب برات کی باب برکت رات ہے اور میں آپ دیکھنے والوں سے یہ درخواست کروں گا ریکویسٹ کروں گا کہ عمران کو صرف اور صرف ایک رکشہ اگر کوئی صحبہ حیثیت شخص وہ اس کی مدد نہیں کرے گا وہ اپنی آخرت سوارنے کے لیے اس کی مدد کرے گا تو میں اس نمبر پر آپ کو کہوں گا کہ جی اس نمبر پر آپ رابطہ کریں اور عمران سے آپ مل سکتے ہیں عمران کے گھر آ سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن میں جو اس کے بعد جاتا ہوں کہ کافی لوگوں نے مجھے کول کر کے تنگ کی ہے کہ بھائی آپ نے سنا تھا کہ رشتہ کرنا رشتہ بھائی رشتہ بات کی بات ہے پہلے ہیلپ کے لیے آئیں آپ نہیں بلکل جی ہم نے ہمارا تو کوئی مقصد تھا کہ جی کسی قسم کے رشتے کی بات کے لیے ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں ہمارا صرف مقصد تھا کہ اس نوجوان کا کسی نہ کسی طرح سے سہارا بنیں تاکہ یہ شخص اپنی مایوسی سے نکل کر جو اس نے اپنی خوبصورت زندگی دیکھی ہے اس کو بھول پائے اور محنت کرے اپنے گھر والوں کا پیڑ پال سکے اور میں پھر آپ سے رقاست کروں گا کہ آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے عمران کی جتنی ہو سکتی ہے مدد کیجئے گا اس نے آپ کے لیے کوئی بڑی فرمائش نے کی صرف ایک رکشے کا سوال کیا ہے کہ مجھے خدا کے لیے ایک رکشہ لے کر دیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ نکلے